ہاں بچو ہاں بچو ہاں نمشکار بچو کلاس نائندھ کے لیے ادھائی بار ہے ہمارا چل رہا تھا گن اور گن آپ کا پرسٹی چھترفل اب ہم آئیتن سرفیس ایریا اینڈ وولیوم آف کیوب اینڈ کیوبوائٹ آئیے بار اپنڈ دو کے سفر کو آگے بڑھاتے ہم پیس نمبر 267 266 نکال لیجئے گا بار اپنڈ دو پیس نمبر 267 اس کا ساتھوہ سوال ہمیں آج لینا ہے چھے تک ہم پہلے لے چکے تھے اس میں دیوار کی لمبائی آٹھ میٹر چوڑائی چار میٹر اور دیوار پیتیس سمی موٹی ہے اس میں دھیان رکھنا بچو ایک دروازہ ہے اور دو کھڑکیاں ہے اس میں اور ہمیں گیاد کرنا ہے دیوار بنانے کا کھرچ پندرہ سو روپے پرتی گھن میٹر کی در سے گیاد کرنا ہے کونسا سوال سوال نمبر ساتھ تو اس میں کیا کریں گے بچو پہلے ہم دیوار کا آئیتن نکالیں گے الگ الگ ماب ہم نہیں لکھ رہے دیوار کا آئیتن تو جیسا آپ لوگ جانتے ہیں دیوار گھناب نمہ ہے لمبائی گونا چوڑائی گونا اونچائی ستر ہم لگا رہے ہیں اس میں لمبائی آٹھ میٹر دی گئی ہے یہ میٹر میں ہے دھیان رکھنا اور چوڑائی 0.35 اس کو بھی ہم نے میٹر میں بدل لیا 35 سیمی تھی موٹائی اور چوڑائی ایک ہی چیز ہے بچو یہاں پہ اور اونچائی دے رکھئے 4 میٹر آئیے ان سب کو گناہ کریں ہم 11.2 یہاں پہ 0 بھی لگا تھا لیکن وہ ایک طرح سے 11.2 میٹر کیوب ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک دروازہ ہے کتنے ایک دروازہ لیکن اس کی جو ماں آپ دے رکھیے وہ دو میٹر گونا ایک میٹر آپ لوگوں کو دے رکھیے اور آپ کو آئیتن گیاد کرنے کے لیے یہ 0.35 اور گونا کرنا پڑے گا دھیان رکھنا ایک دروازے کی جگہ کا آئیتن وہی ستر لمبائی گونا چوڑائی گونا اونچہ ہی لگے گا ہمارے کو جو دیا گیا ہے دو میٹر گونا ایک میٹر اور یہ ہم یہاں سے جرور لیں گے دھیان رکھنا آپ کو یہ 0.35 جو دیوار کی موٹائی ہے اس سے اور گونا کریں گے ہم اور اس کے بھی آگے میٹر لکھ دیجئے تو یہ 0.7 میٹر کیوب ہو گیا اسی طرح سے کتنے کھڑکیاں ہیں دو کھڑکیاں تو دو کھڑکیوں کی جگہ کا آئیتن کھڑکیوں کی جگہ کا آئیتن تو یہاں پہ بھی جو ہمارے کو کھڑکی کی ماب دے رکھی ہے وہ 1.20 into 1 دی ہوئی ہے تو یہ تو ہم نے لگایا دو کھڑکیوں کی وجہ سے دو اور پھر جو ماب دیا ہوئے ہیں بچو 1.20 into 1 اور یہ 0.35 اس میں بھی لکھیں گے ہم اس بار سب میں میٹر 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 ہم نہیں ڈال رہے جہاں رکھئے ٹھیک ہے تو ان کا گھڑا آیا بچو یہاں پہ 0.84 0.84 میٹر کیوب تو اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ یہاں پہ ہمارے کو دیوار نہیں بنانی کیونکہ جگہ چھوڑنی ہے کن کے لیے دروازے اور کھڑکی کے لیے تو 6 آئیتن ہم گیاد کر لیں گے 6 آئیتن اس کے لیے کیا کریں گے 11.2 11.2 0 کو 11.2 بھی لکھ سکتے ہیں اس میں سے 0.7 پلس 0.84 کو مائنس کریں گے 9 کو جوڑ کے تو یہ 11.2 مائنس 4 کا 4 1.54 ہوا بچو یہ اور 1.54 کو جب ہم نے اس میں سے مائنس کیا تو یہ کتنا آئے گا ہمارا 9 9.66 میٹر کیوگ اب اس میں بچو دیکھو کیسے کرتے ہیں 11.2 اس کو ہم 11.2 0 لکھ سکتے ہیں کبھی بھی 1.54 مائنس کرنا ہے پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ رکھ کے مائنس کیجئے 10 میں سے 4 گئے 6 بچے اور ادھر 11 میں سے 5 گئے تو 6 کیونکہ ایک ہم نے ادھر حاصل کے لیے لے لیا تھا اور ایسے ہی یہاں پہ رہ گئے 10 10 میں سے گیا تو 9 9.66 میٹر کیوگ اب آپ کو جو ریڈ دی گئی ہے وہ 1500 روپے پرتی گھن میٹر دی گئی ہے 1500 روپے پرتی گھن میٹر تو اب ہمارے کو اس کا ملے نکالنے کے لیے خرچہ نکالنے کے لیے 1500 سے اس کو گناہ کرنا پڑے گا 6 آیتن کو تو آپ پہلے یہاں تک تو اتار لیجئے سوال کو یہاں تک اتار جلدی سے سوال یس بچو سمبھاوتی آپ لوگوں نے اتار لیا ہوا یہاں تک دیوار کا آیتن ہم نے گят کیا ایک دروازے کی جگہ کا آیتن نکال دو کھڑکیاں دو کھڑکیاں ہیں بچو دو کھڑکیوں کی جگہ کا آیتن یہ دھیان رکھنا آیتن نکال 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 ہمیں جو جنرل ماب دیا جاتا ہے وہ اتنے بھائی اتنے کہتے یہ ہی ہیں دروازے اتنے بھائی اتنے کا چاہیئے اس کو ہم لیتے نہیں وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا دیوار کی موٹائی ہوگی تو اس سے ہمیں الگ سے گنا کرنا پڑے دھیان رکھنا یہاں پہ یہ اور یہ تو اب ہم اس کے باقی جو پارٹ ہے وہ لے رہے ہیں ایک لائن خرچے کی ہمیں لکھنی ہے چونکہ ایک گھن میٹر کا خرچ آپ لگوں کو دیا ہوئے پندرہ سو روپے کا خرچ برابر روپے پندرہ سو اور ہمیں کتنے سے گنا کرنا ہے بچو 9.66 تو 9.66 گن میٹر جان نک گن میٹر اور میٹر کی ایک ہی چیز ہے کا خرچ برابر 9.66 into 1500 پندرہ چنگ نبی پندرہ چنگ نبی اور نو ہاں ننیار میں نو پندرہ نام 135 اور 9 144 پیچھے جو دو جیرو تھے وہ اس میں خرچ ہو گئے پوائنٹ ہٹ آنے میں تو 14 490 روپے کا یہ خرچ ہوا دیوار کو بنوانے میں جبکہ ایک دروازہ اور دو کھڑکیاں ہیں اس میں آئیے آنسر شیٹ سے ملائیں آنسر سیمینٹ 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 اکیلی لگتی بزری 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 مطلب ہے اس کا ٹھیک تو ہم اس میں کیا کریں پہلے دیوار کا آئیت نکال لیں اور اس میں سے 10% سیمینٹ کا الگ سے ہٹا دیں گے گھٹا دیں گے تو جو بھی سیش رہے گا اس جگہ سنکھیا گیاد کرنی ہے کیسے سمجھ یہ دھیان سے سوال نو آٹ کو ہم یہاں مان رہے ہیں ہم بچوں تھوڑا سا وقت بچانے کے حساب سے ہم ڈائریک دیوار کا آئیت لکھ رہے الگ سے ما آپ کو نہیں بتا رہے دیوار کا آئیت ستر وہ ہی لگے گا لمبائی گنا چوڑائی گنا اونچائی یس تو یہاں پہ ہمارے کو دیا ہوا ہے پانچ میٹر دو میٹر گنا پچاس سیمی موٹی آپ سیمی بھی لے سکتے تھے ہم تو تینوں کو ایک طرح سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں پچاس سیمی اس کو بھی ہم نے میٹر میں چینج کر لیا تو یہ آیا پانچ میٹر کیوب پانچ میٹر کیوب دس پرتیشت استان سیمنٹ کے لیے میں نہیں کہہ رہا سوال میں لکھائے تو ہم نے کیا کیا دس پرچن نکال کس کا پانچ کا وہ آیا 0.5 میٹر کیوب اس لیے شیش آئیتن شیش آئیتن کون سا جہاں اینٹے لگنی ہے تو 5 مائنس 0.5 برابر 4.5 میٹر کیوب مائنس دھیان رکھنا میں نے آپ پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ یہاں پہ میٹر میں آیا ہمارا میٹر کیوب اور جب کی جو اینٹ کا ہمیں ماپ دیا گیا ہے وہ سیمی 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 میں ہے تو جب بھی ہمارے کو سنکھ نکال نہیں ہو تو ہم میٹر کیوب ڈیوائیڈ بائی میٹر کیوب کرتے ہیں یا سینٹی میٹر کیوب ڈیوائیڈ بائی سینٹی میٹر کیوب کرتے ہیں یہ دھیان رکھنا یہاں تک تو اتار لیجئے آپ لوگ اس کو پہلے اتار اتار موسیقی 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 یس بچوں دھیان دیجئے دیوار کا آئیتن ہمارے کو لمبائی چوڑائی اور اونچائی دی گئی تھی پانچ میٹر دو میٹر اور اس کو چوڑائی کو موٹائی کو ہم نے ادھر لے لیا لیا بڑا کرنے پہ پانچ میٹر کیوب آیا سوال میں دیا ہوا تھا دس پرچنٹ اسطان سیمنٹ کے لیے ہے تو ہم نے پہلے پانچ میٹر کیوب کا دس پرچنٹ نکالا تو 0.5 میٹر کیوب آیا دس پرچنٹ جانتے ہوں گے اس کا دسویں حصہ اس کو ہم نے شیش آئیتن نکالنے کے لیے پانچ میں سے گھٹا دیا یعنی یہ وہ آئیتن ہے جس میں اینٹ لگنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اینٹوں کی سنکھ اگیاد کرنے کے لیے دیوار کا جو شیش آئیتن ہے اس کو کس سے ڈیوائیڈ کریں گے ہاں بتائیے ایک اینٹ کے آئیتن سے اور اس میں دھیان رکھنا ہے بچوں یہ دھیان رکھو جو میں بتا رہا ہوں 0 point 4.5 meter cube meter cube 4.5 meter cube اس کو ہم centimeter cube میں بدلنے کے لیے 100 into 100 into 100 اس سے یاد رکھئے آپ لوگ اس کو یہ centimeter cube ہو گیا cancels کر دے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آئے گی وہ سنخy آئے گی ٹھیک اب ادھر کا سنبھاوت آپ لوگ نے اتار لیا ہو گا نا دیکھئے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں centimeter وغیرے کو ہٹا رہے ہیں 4.5 into 100 into 100 into 100 اس میں لکھتے سمیں دھیان رکھئے تھوڑا سا ہم نے gap چھوڑ کے لکھا اس کو جس سے کوئی سنگ کیا کٹے نا تو وہ پریشان نیو 6 یا 15 یہ بھی دھیان رکھنا ہے 25 گنا 15 گنا 6 point ہٹائیے ایک 10 کی سنگ نیچے لے لیجیے نیچے point ہٹائیے تو اپر لگا دیں گے تو اس سے کیا calculation ہماری easy ہو جاتی ہے گلتی ہونے کے chances کم ہو جاتے ہیں آئیے آپ اور ہم مل کے انہیں cancel کریں 0 سے اس 0 کو ہم نے cancel کر لیا کسی بھی 0 کو کر سکتے تھے پر پہلے last 0 cut 15 سے ہم نے 3 بار cut کیا 3 سے ہم نے 2 بار cut کر لیا 6 کو ادھر 2 سے cut کیا کتنی بار 5 بار 25 کو ہم نے چار بار cut کر لیا ایک لکھ سکتے ہیں چاہے تو ہمارے پاس میں 5 20 اور 20 کے آگے 2 اوشن نے یہ دے رہا ہے 2000 اینٹوں کی سنگ آئی بچو کٹائی ابھی آپ لوگوں کے سامنے کی تھی 2000 اینٹیں ٹھیک ہے نا آئیے آنسر شیٹ سے ضرور ملائیں 2000 برابر 2000 آگئی ہمارے پاس اتاری جلدی سے اتاری یس ایک بار دھیان سے اتاری یہ کٹائی کرنے میں کئی بچوں کو تکلیف آتی ہے تھوڑا سا پاڑے وڑے دھیان رکھ کرو اچھو آپ لوگ ٹھیک ہے نا پاڑے دھیان رکھ کہیں اگر مالی جی اوپر چھی اتار ہے اور نیچ پچان میں ہے تو وہ 19 کے پہاڑے سی کٹ پائے گا چھیک ہے نا یہ دھیان رکھ دونوں 19 کے پہاڑے میں ہیں تو اگر وہ نہیں آتا ہے تو آپ کو تھوڑا سی دکت آ سکتی ہے ایسے ماملے میں جب کوئی بڑی سنخیہوں سے کٹ رہا ہے چھوٹے چھوٹے سے کٹ کر لیتے آپ لوگ تو ایٹوں کی سنخیہ ہمارے پاس میں جو 6 آیتن تھا ہم نے لکھا نہیں اب لکھ بھی سکتا ہے 6 آیتن divided by ایک ایٹ کا آیتن اور یہ آپ لوگوں کے نظروں کے سامنے ابھی ہم نے سول کیا 2000 ایٹ ہمارے کو پرابط ہوئی اور اس کے اگلا جو سوال ہے سوال نمبر 10 اس میں کیا کچھ لائن چھپی نہیں ادورہ ہے وہ سوال یہ تھا سوال 8 سوال 8 تھا 9 تو اب لیں گے ہم ایٹوں کی سنخیہ والا 8 سوال تھا 9 سوال تو اب کروائیں گے ہم 10 ہی تو سوال ہے ٹھیک ہے تو یہ سوال 8 کر لیجی 9 ابھی ہم انترال کے بعد ملیں دس سوال بھی لیں گے سنبھوت آپ لوگ نے اتار لیا ہوگا ملتے ہیں ایک دو منٹ کے انترال کے بعد سمپر کریں جن ٹی 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 ایک بار پہنے سوال گتہ آئی ٹی 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 ڈائیو کلاسز میں لیکن حاضر ہم سوال نمبر نو پیز نمبر واہی ٹو سکس سیون ہاں تو بچوں ہم اس میں کہہ رہے تھے سوال نمبر نو میں ایک چیز نہیں چھپی ہے وہ آپ لکھ لیجئے نہیں تو یہ سوال ادورہ ہے کیا ہے ہم بول دیتے ہیں تالاب سے مٹی کھوڑ کر مٹی کو میدان میں سمان روپ سے پھیلا دیا تالاب میں سے مٹی نکلی اور اس کو میدان میں فیلا دیا یدی تالاب سے کھوڑا گیا جو گڑھا ہے اس میں دو سو میٹر لمبا پچاس میٹر چوڑا اور جیرو پرنٹ سات میٹر گہرا ہے وہاں پہ بھی گناب بنا ہے مٹی کھوڑ کے تو میدان کا دھراتل کتنا اونچہ اٹھ جائے گا کیول اتنا ہی دیا ہوئے سوال میں تو بچوں یہ تو ادھورہ ہے سوال تو یہاں پہ جو میں لائن لکھوا رہا ہوں وہ تو لکھ لیجئے یدی میدان یہ اور جوڑ لیجئے اس کے آگے یدی میدان لکھ لیجئے اس میں آگے تین سو میٹر لمبا ایوام پچاس میٹر چوڑا ہے پچاس میٹر چوڑا ہے یہ لائن اور لاسٹ میں جوڑ لیجئے تب ہی وہ سوال پورا ہوگا نہیں تو ہم گیاد ہی نہیں کر سکتے کہ دھراتل کتنا اوپر ہوگا اب آئیے یہاں کیا ہے ایک طرف تالاب سے جو مٹی کھو دیئے اس کا ایتن تالاب سے لی گئی مٹی کیسے بھی لکھ سکتے ہیں لی گئی مٹی کا ایتن برابر جو میدان ہے ٹھیک ہے نا میدان کا دھراتل کتنا اوپر اٹھ جائے گا تو میدان کی مٹی کھائیتن جان رکھنا دونوں کو ہی ہم گناب مان رہے ہیں دونوں کو ہی گناب مان رہے ہیں لمبائی گنا چوڑائی گنا اونچہی ستر اس میں لگائیں گے لمبائی گنا چوڑائی گنا اونچہی اس میں ستر لگائیں گے چاہے اس میں ہم ستر L1 گنا B1 گنا H1 کر سکتے ہیں اور ادھر کیا ہو جائے گا L2 گنا B2 گنا H2 ان چھے بندوں میں بندے بول رہے ہیں ہم چھے بندوں میں سے پانچ کی ویلیو آپ کو معلوم ہوگی چھٹے کی تلاش ہے تو یہاں پہ L1 کتنا ہے سمبھل کے چلیے تھوڑا سا L1 تالاب دو سو میٹر گنا پچاس میٹر گنا H1 وہ بھی میٹر میں 0.75 میٹر برابر L2 وہ ابھی ابھی میں نے یہاں پہ لکھایا ہے نا بچوں اس کی ضرورت تھی بینہ اس کے سمبھاو ہی نہیں تھا یہ سوال پچاس میٹر گنا H2 یہی تو گیاد کرنا ہے ہمیں ہم نے میٹر میں لیے تھے نا تو ہماری جو ویلیو آئے گی نا پہلے میٹر میں آئے گی اگر وہ ڈیسیمل میں آ رہی ہے تو ہم اس کو سیمی میں بدل لیں گے وہ بات کی بات ہے پہلے میٹر میں آنے دو اتر پوائنٹ ہم نے ہٹایا اس کی وجہ سے ہنڈرڈ لگایا اب آپ کہیں گے کہ یہ تینوں ویلیو کو ارے اس کا پوائنٹ ہٹا ہے نا بچوں ابھی آپ لوگوں کے نظروں کے سامنے بس اب اس کو ہمارے کو سول کرنا بیٹھے بیٹھے پچاس سے پچاس کٹ کر لو دو جیرو سے یہ دو جیرو کٹ کر لو ٹھیک ہے دو سے یہ کٹ گیا پچاس بار ٹھیک ہے اور اب یہ تین سے کٹا پچتر بار پچتر بار نہیں تین سے کٹا پچیس بار دیان سے دیان سے اب ہمارے پاس میں ایچ ٹو برابر کیا آیا بچوں ادھر ایدھر جان دو اپ ایچ ٹو برابر پچیس بٹے پچاس وہ بھیڑ میں نہیں کاٹ رہے ہم یہاں پہ برابر ایک بٹے دو میٹر یعنی 0.5 میٹر بھی لکھ سکتے ہیں ایچ ٹو برابر 0.5 میٹر برابر پچاس سیمی بھی لکھ سکتے ہیں اس میں الگ الگ بچوں کی الگ الگ رائے ہیں کسر اگر ہم یہاں چھوڑ دے تو یہاں تک کریں تو یہاں تک کریں تو یہاں تک کریں تو بچوں سب ہی سہی ہے ہم چیک کرتے سمجھے ہمیں تو پتہ ہے نا کہ آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہو تو یہاں جرور آنسر شیٹ ہے نا آپ لوگوں کو ایکزام میں آپ گھبرائیے گا نہیں ایک بٹے دو میٹر لکھا ہے 0.5 میٹر لکھا ہے ہاں 25 بٹے 50 ادورہ مت چھوڑیے کینسل ہو رہا ہے نا بچوں تو 1 upon 2 تک لے جائیے اس کو 0.5 میٹر بھی سہی ہے 50 سیمی بھی سہی ہے اتاریے اتر مل چکے ہیں سوال نمبر نو کے سہی ہے سہی ہے بچوں ایک تو آپ باتیں مت کیا اگر ہو دیکھو جہان سے تالاپ سے لی گئی مٹی کا ایتن یہ گناب نوما دیا ہوا ہے ہمارے کو لنبائی گونا چوڑائی گونا اونچائی لنبائی گونا چوڑائی گونا اونچائی چونکہ دونوں ہی لنبائی گونا چوڑائی LBH نہیں لکھ سکتے اس لئے فرق کرنے کے لئے L1 B1 H1 L2 B2 H2 ٹھیک اس طرح سے تو یہ تھا سوال نمبر نو آئیے دس میں سوال کو دیکھیں سوال نمبر دس میں لکڑی کا ایک ڈھککندار صندوق بچوں شروع میں ہمیں ڈھککندار بولا ہے دیان رکھنا ہے ڈھککن ہے باہر سے 1.25 میٹر لمبا 0.80 میٹر چوڑا اور 0.55 5 میٹر اونچہ ہے کون صندوق کون سے والا ڈھککندار لکڑی کی موٹائی 2.5 ایمی یدی ایک گھن میٹر لکڑی کا طول 250 گرام ہو تو صندوق کی طول گیاد کیجئے بچوں جب کبھی بھی ایسا آئے صندوق کی میں لگی لکڑی کا آئیتن گیاد کیجئے وزن نکال لیں گے اور باہر کی آئیتن میں سے بیتر کا آئیتن گھٹا آ دیں گے چونکہ سوال میں دیا ہوئے 250 کلو گرام ایک گھن میٹر کا تو ہم تھوڑا سا پوائنٹ میں چل لیں گے گھن میٹر میں ہی نکالتے ہیں کیا کریں گے صندوق کا پہلے باہر سے آئیتن نکال نکالیں گے پھر بیتر سے آئیتن نکالیں گے ٹھیک ہے نا اور باہر کے آئیتن میں سے بیتر یعنی اندر کے آئیتن کو گھٹا آ دیں گے تو کس کا آئیتن آ جائے گا لکڑی کا اور پھر اس کا وزن گیاد کر لیں گے کیسے سمجھ سمجھ سندوق کا باہر سے آئیتن کس کا سندوق کا تو لنبائی گونا چوڑائی گونا اوچائی LBH تو یہاں پہ 1.25 میٹر 0.80 میٹر گونا 0.55 میٹر اب بچوں سنو اس کا اس سے جو گناہ ہوتا ہے وہ تو 1 اور اس 1 کو اس سے گناہ کروں گا تو 0.55 ہی آیا لیکن یونٹ کیا ہوگئی میٹر کیوب میٹر کیوب یہ دیان رکھنا ہے پوائنٹ پتہ نہیں پیچھے بیٹھے ہوئے بچوں کو دکھ رہے کی نہیں یہاں پہ ہم نے پوائنٹ لگا رکھا ہے 0.55 میٹر کیوب اب یہاں پہ بچوں لکڑی کی موٹائی اب کام میں آئے گی دیکھو لکڑی کی موٹائی سمجھ کیسے کریں گے اس کو براغر 2.5 سیمی ہے دیان رکھنا سینٹی میٹر تو پہلے ہم اندر سے سندوق کی اندر سے لمبائی چوڑائی اونچائی آپ لوگوں کے سامنے نکال کے بتا رہے ہیں سندوق کی اندر سے لمبائی چوڑائی موٹائی اب اس میں یہاں پہ 1.25 ہے نا میٹر میں اب اس میں تھوڑا سا لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کی 2 سے گناہ کرنا ہے 2.5 کو لیکن بٹے میں 100 چلے گا کیونکہ اس کو بھی ہم میٹر میں بدل رہے ہیں سمجھ نہیں یہ بات کچھ بچوں کا کہنا سمجھ نہیں ارے بچوں میں نے آپ کو سمجھ تھا کہ اس میں دونوں طرف اس طرح کا میں نے آپ کو ایک سوال پہلے بھی سمجھ تھا ایسا اوپر سے دکھا رہوں سندوق کو کھول گے اس کو ڈککن کو یہ 2.5 ادھر ہے 2.5 ادھر ہے تو جب یہاں پہ 1.25 ہے تو 125 سیمی میں سے ڈھائی اور ڈھائی پانچ مائنس ہو جائیں گے یعنی 120 سیمی بچے اور اس کو میٹر میں بدلنے کے لیے 1.20 میٹر ہو گیا دہا لکھنا ٹھیک اسی طرح سے ہم ڈائریک یہاں بتا دیتے ہیں 0.80 میں سے مائنس ہو جائے گا 0.05 وہ ہی 2.5 کا ڈبل اور پھر اس کو میٹر میں بدل دی ہم نے تو یہ آیا 0.75 میٹر اور تیسرے کے اندر ڈھککن ہونے کا اور نہیں ہونے کا use تیسرے میں ہے تو وہاں کتنا ہے 0.55 0.55 اس میں سے بھی مائنس کریں 0.05 تو وہ آیا 0.50 میٹر ٹھیک ہے اب ہم سندوق کا اندر سے آیتر نکال رہے ہیں تو ان کو گنا کریں گے اس لیے سندوق کا اندر سے آیتن جو کھالی جگہ ہے نا اس کا آیتن تو ستر تو اس میں بھی لمبا چھوڑائی گنا اچھا ہی لگے گا 1.20 گنا 0.75 اور گنا 0.50 0 اگر اس کا گنا ہم دیکھیں تو 0.90 آ جاتا ہے وہ اس سے گنا ہو کے 0.45 میٹر کیوب آگے کی 0 ہم نے چھوڑ دیئے 0.45 میٹر کیوب یہ آگیا سندوق کا اندر سے آئتن یہاں تک تو اتار رہیے گا آپ لوگ یس آپ کے اول ایک دو منٹ کا سوال باقی ہے باہر سے آئتن یہ آئے تھا تو لکڑی کا آئتن ہم گیاد کر رہے ہیں اور پھر تول نکال نکال نا ہے اس لئے لکڑی کا آئتن تو کیا کریں گے باہر سے جو آئتن ہے اس میں سے بھیتری جو آئتن ہے وہ گھٹا دیں گے یس تو 0.10 میٹر کیوب یہ کس کا آئتن آگیا لکڑی کا آئتن اب یہاں کیا ہے ایک گھن میٹر لکڑی کا طول ہمیں دیا ہوا ہے 250 کلو گرام آنسر شیٹ میں یہ ہے اور ایک سوچنا آپ کو بتاتے بچوں یہ باروی ایکسرسائز ہماری اسی کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئی ویوید آپ سوائم کر ہی رہے ہیں اگلی جو ایکسرسائز ہوگی وہ ہماری مہد پون ایکسرسائز ترکون میتی ہوگی ٹرگنومیٹری کی تو وہ ہمارے کو امید ہے آپ میں کوئی بھی absent نہیں رہے گا اس ترکون میتی میں کیونکہ وہ ٹینت میں بھی آپ لوگوں کو کچھ نمبر دیکھ جائے گی تو بچوں سمبوت آپ لوگوں نے اتار بھی لیا ہوگا سمجھ بھی لیا ہوگا یہ سوال اگلی کلاس میں کچھ نیا لے کے ہم پھر حاضر ہوں گے نمشکار